سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس چیئرمن تلہا محمود کی صدارت میں ہوا جس میں آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل ایجاز شاہد نے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں پیٹرولیہ مسنوات کی ادم دستیابی کی وجہ سے ایران سے سمگلنگ ہوتی ہے وسائل کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے آئی جی ایف سی نے بتایا کہ ایف سی کے پاس 1983 موڈل کا ایک پرانا ہیلیکاپٹر ہے 24 فیصد ایف سی اہلکار پاک ایران سرحد پر تائنات ہیں کوئٹا میں 26 چیک پوسٹ 11 موبائل ناکے اور 33 پیٹرولنگ موبائلز ہیں ایف سی اہلکاروں کے لیے بجٹ بھی بہت کم ہے جبکہ وہ ایسے علاقوں میں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں گزشتہ برسوں میں 360 اہلکار شہید ہوئے کئی اہلکاروں کے برسہ کو اب تک معافضے کی ادائیگی نہیں ہو سکی میجر جنرل ایجاز شاہد کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے سکولز میں مختلف تنظیموں کے پرچم لہرائے جاتے تھے آپریشن سے پہلے وفاق سے اجازت طلب کرنا پڑتی ہے آئی جی ایف سی نے انکشاف کیا کہ 2013 میں ایف سی نے 30 ٹن دھماکہ خیز مواد بلوچستان سے پکڑا چند مہینے پہلے بعض اہم سیاسی شخصیات سے 1.5 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برامت کیا لیکن تمام افراد بری ہو گئے کمیڈی کے چیرمن سینیٹر طلح محمود نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ بلوچستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی ملوث ہیں آئی جی ایف سی بلوچستان نے کمیڈی کو بتایا کہ شازین بکٹی کو سبی جانے سے نہیں روکا قافلے میں شامل افراد کو ریجسٹریشن کرانے کو کہا گیا ہے کیونکہ باہر کے لوگ آنے سے امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے